ایک بار پھر سری نگر ہی تاہی روک کرتے ہیں جہاں پر چھے ماہ کے لیے دربار موکہ آج ایک بار پھر آغاز سری نگر کے اندر ہوگا اس بار روایت کی طور پر دربار مو نہیں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چھے ماہ کے لیے سیول سیکرٹریک بازابتہ طور پر آج سے اپنا کام کاز شروع کرے گا روایت سے ہٹتے ہوئے دربار مو کی منتقلی ہوئی ہے اور اس بار دربار مو یعنی آدھا سیکرٹریک پورا فنکشنل کشمیر کے اندر رہے گا اور پورا سیکرٹریک فنکشنل جو ہے وہ جمہو کے اندر بھی رہے گا اس طریقے کا نظام جو ہے وہ متعارف کرانے کی کوشش ہی گئی ہے لیکن آج کڑے سیکیورٹی بندبس اور کوویٹ پروٹوکال کے بیش چھے ماہ کے لیے سیول سیکرٹریک کو آج بازابتہ طور پر آغاز ہوگا اور صبح ساڑے نو بجے لیپننٹ گورنر منو سینہ صاحب سیول سیکرٹریک میں آ کر وہاں پر روایت کی پریڈ بھی ہونی ہے اور اس کے بعد کامکاج کو بازابتہ طور پر وہاں پر آغاز بھی ہوگا اس بار آپ کو یاد ہوگا کہ جب دربار مو ہوا تھا تو دو بڑی تبدیلیاں ہم نے دیکھی تھی کہ ایک جو روٹین میں گھاڑیاں آتی تھی سارا ریکارڈ نے کراتی تھی اس بار کمپیوٹرائز نظام کو متعرف کرایا گیا اور بالکل بھی ان چیزوں کو ایلو نہیں کیا گیا اور دوسری بڑی بات ایک لسٹ بنائی گئی کہ سرین اگر کے اندر جو لوگ رہنا چاہتے ہیں وہ رہے اور جمہور کے اندر جو ہیں وہ کس طریقے سے نظام چلے گا اس سب چیزوں کو باٹھ کر ایک منظم طریقے سے اس بار نظام کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کڑے سیکیورٹی بندبس کے بیچ آج سے چھ ماہ کے لیے سیول سیکٹریٹ ساڑھے نو بجے یعنی ابھی نو بج کے بارہ تیرہ منٹوں کا وقت ہو گیا ہے ساڑھے نو بجے لیٹنین گورننر صاحب سیول سیکٹریٹ کے اندر نمودار ہوں گے جس کے بعد کام کا چھ ماہ کے لیے شروع کیا جائے گا اور دربار بازدار طور پر سرین اگر کے اندر سج چکا دربار سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سرین اگر کے اندر جو ہے وہ کافی کچھ چہل پہل ہم دیکھتے تھے اس بار کرونا کی وجہ سے وہ چہل پہل اٹھنی زیادہ نہیں تھی لیکن کڑے سیکیورٹی بندبس کے بیچ آج بازدار طور پر اس کا افتتہ چھ ماہ کے لیے سرین اگر کے اندر کیا جا رہا ہے اور چھ مہینے کے وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ آج سیول سیکٹریٹ کام کرے گا تو دو طرح کے چیلنجز انتظامیاں کے سامنے کوویٹ پروٹوکال پر اول درامت کرنا لوگوں کو بھی ایک میسیج دینا کیونکہ پابندیاں لگی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس بار انتظامیاں پر ریکارڈز کا بوجھ نہیں تھا یعنی جو فائلیں ٹرانسفر ہوتی تھی بڑی تعداد میں اس سے ضرور بچی ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں سیکیورٹی کا بھی ایک بڑا چیلنجز شہر کے بیچوں بھی اور دوسرا کوویٹ پروٹوکال سیدھا سرین اگر چلتے ہیں سیدھا جمعل ہمارے ساتھ ہیں سیدھا جمعل کیا کچھ تیاریاں شہر اسنگر میں صبح صبح سیدھا جمعل کے بعد اب سیدھا سیکریٹیر دربارمو منتقلی اور جو آج دربارمو کے ساتھ اٹیسٹ یا منتلک ہیں وہ آج دوبارہ سنگر اور جمعل میں بیت وقت کام شروع کریں گے حالانکہ مہراجہ کے ٹائم سے ابھی تک اس میں بڑی تبدیلیاں ہم نے نہیں دیکھی لیکن کورونا وائرس نے اس نظام کو بھی دھاچے کو بھی بخیر کر رکھ دیا اور ٹھیک ساڑھے نو بجے لیفنیٹ گورنر منوشنہ اب سے پوچھ دیر بعد سیدھا سیکریٹ پہنچے گے لیکن روایت سے ہٹ کر اب کی بار کوئی بھی گوڈ آف آنر یا کوئی بھی تقریب نہیں ہوگی بلکہ بلکہ بلکل سادگی کے ساتھ سیدھا سیکریٹ میں ہرمسٹیٹر سیکریٹری اور سینئر افتران جو ہیں وہ کام کائش کرنا شروع کریں گے حالانکہ سیکریٹ میں پہلے ہی جو کافلہ ہے جب مستندگا روانہ ہو چکا ہے اور دربار مکے ساتھ منصر دیکھیں ڈیریکٹر جنرل یعنی پولیس ہیڈ کورٹرز پائرن ایم ایجنسی ڈیپارٹمنٹ اور کرائیم برانچ زوند پولیس ہیڈ کورٹر ایک پولی ایپی ایچ کیو یعنی آمد پولیس ہیڈ کورٹر جتنے بھی دفعات دربار مکے ساتھ منصر دیکھیں کسی بھی دفتر میں کوئی بھی گارڈ آف آنر اور کسی بھی بڑی تقریب کی کوئی خبر نہیں ہے ان سب کے بیچ میں سعید جمعل ہم ایک چیز اور دیکھ رہے تھے عوام کی شکایت کافی زیادہ ہیں رسائی تو ممکن نہیں ہے سیول سیکریٹریٹ تک لیکن جو سرکار کے طرف سے گزشتہ برس پورٹل کے ذریعہ عوام تک پہنچنے کی کوشش تھی شکایت درج تو کیا وہ سسٹم مطارف اس بار بھی کرایا گیا ہے وہ کانٹینیو رہے گا برکل دیکھیں جس وقت آپ سیول سیکریٹ میں گزشتہ سال کے نسبت اس بار بھی لوگوں کو قطاروں میں نہیں پائیں گے آپ نے اپنی باری کا انتظار کرتے تاکہ وہ اپنے مسائل جو ہیں گیٹ کے اندر لے جانے تک کامیاب ہو جائے تھے پھر اس کا صدباب ہوتا یا نہیں لیکن آن لائن سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ ایک پڑے لکھے طبقے سے جتنی بھی ریپریزنٹیشن جتنے بھی معاملات پہنچے ہیں لیکن سیول سیکریٹیٹ کہیں نہ کہیں پولٹیکل ایک انسیوشن ضرور مانا جاتا تھا جس میں سینر کیپنٹ منسٹر بلکہ از خود بزرائے آلہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد عوام کا جو ڈیلیکیشن اور ڈیپٹیشن ہوتا تھا وہ سیدہ منتری یا چیف منسٹر سے ملاقی بھی ہو جاتا تھا اور اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل حال ہو جاتے تھے لیکن سیول سیکریٹ میں آپ کی بات کیونکہ لیپٹنگ گورنر ایڈمیسٹریشن کا سرکار ہے ایڈمیسٹریٹیو سیکریٹریز پرینٹیفل سیکریٹریز جہاں پر لوگ کے مسائل ضرور سنتے ہیں لیکن ان کے صدباب کے لئے کیا پالسی ہوگی وہ بات میں پتا بھی نہیں چلتا ہے لیکن امید کی جاتے ہیں چونکہ کوویڈ نائنٹین سے پہلے جب سیول سیکریٹر کھلتا تھا تو کافی شان بان کے ساتھ کھلتا تھا گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا تھا پریس وارتہ ہوتی تھی اور ابھی ہمیں کوئی بھی انفرائی بلاک کو نہیں ملے کیا سیول سیکریٹر میں لیپٹنگ گورننٹ منوش سے کوئی بات رکھیں گے یا نہیں